دوستو کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کب کس طرح آپ کی مدد کر دے آپ کا ہاتھ تھام لے اور آپ کو بڑی سے بڑی پریشانی سے بھی نکال لے ہماری آج کی ویڈیو اسی لائن کا بہتری مثال ہے جہاں اللہ نے جانوروں کو انسان کی جان بچانے کے لیے بھیجا یہ وہی جانور ہیں جنہیں آپ بڑے ہی پیار سے پالتے ہیں اور وقت آنے پر یہ اپنے وفاداری دیکھا گھر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جانوروں سے بہتر دوست بھلا اور کون ہو سکتا ہے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کہتے ہیں کہ ماں جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں اور فرق نہیں پڑتا کہ ماں کسی کی انسان کی بھی ہو یا پھر جانور کی ہر عورت اپنے بچے کی حفاظت کا پورا خیال رکھتی ہے حالانکہ آج ہم آپ کو جو ویڈیو دکھائیں گے وہاں ایک فیمل گوریلا ماں نے ایک انسان کے بچے کی جان بچائی وہ ایسے کہ زوم ایک چھوٹا بچہ گوریلا کے ایریا میں جا کر گر گیا اور گرنے کی وجہ سے بچہ بے ہوش ہو کر وہی پڑا رہا لیکن بچے کو دیکھ کر جہاں باقی پبلک پریشان ہو رہی تھے وہیں ایک فیمل گوریلا نے بچے کے نزدیک جا کر چک کیا کہ بچے کی سانسیں چل رہی ہیں کہ نہیں اور جیسے ہی گوریلا کو پتا چلا کہ بچہ زندہ ہے وہ پوری قوت کے ساتھ وہاں پر بچے کے پاس بیٹی رہی اور پھر اس بات کا خاص خیار رکھا کہ کوئی اور گوریلا آ کر بچے کو نقصان نہ پہنچا دے یہ سب دیکھ کر زو آفیشل نے بھی فوراں بچے کو گوریلا اس کے ایریا سے نکال کر باہر لے آئے نمبر نائن ضروری نہیں کہ ہر ویل انسان کے خون کی پیاسی ہو کچھ انسانوں سے بہت پیار بھی کرتی ہے جیسے اس ویڈیو میں ہی دیکھ لیجئے کہ کیسے ایک بلوگا ویل ایک ڈائیور کی ڈوبنے سے جان بچاتی ہے ویڈیو میں ایک ڈائیور ایک مقابلے میں حصہ لیتی ہے اور کافی تھنڈے پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہے سیم پانی میں بلوگا ویلز بھی موجود ہوتی ہے جو ڈائیورز کو پہلے سے جانتی تھی اور اس کے ساتھ کھیلا بھی کرتی تھی اور ویلز جیسے ہی یہ نوٹس کرتی ہے کہ ٹھنڈے پانی کے وجہ سے ڈائیور کے پیر کام کرنا بند کر گئے فوراں ڈائیور کے پاس پہنچ کر اسے اپنے موں اور لنگز کے ساتھ مدد سے پانی کے اوپر لے آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کام میں ایک نہیں بلکہ دو ویلز شامل ہوتی ہیں لیکن کیسے تیسے کر کے وہ اپنی دوست کو صحیح سلامت پانی کے اوپر لے آتی ہیں جس سے ڈائیور کی جان بچ جاتی ہے نمبر ایٹ ایک کتہ انسان کا بہترین دوست ہوتا ہے لیکن یہ لائن اتنی ہی عام ہے جتنا لوگوں کے گھروں میں پالتو ڈاگ کا ہونا ڈاگس انسان کے اچھے دوست ہوتے ہیں کہ ان کے باننگ کو لے کر کئی فلمیں بھی بنی ہوتی ہیں اور فلموں کا تو سمجھ آتا ہے لیکن ذرا اس ویڈیو پر نظر ڈالیے جہاں ایک پالتو ڈاگ بنا ڈر سے اور بنا ڈرے سہمیں اپنے مالک کی ڈاکٹر کو بچانے کے لیے انسان سے لڑ گیا ویڈیو میں ایک چھوٹی بچی بڑے ہی آرام سے بیٹی تھی لیکن بچی پر ایک آدمی کی نظر پڑی جس کے بعد آدمی نے موقع کے فراک میں یہاں پر بچی کو چپ چاپ غائب یعنی ایک ہوا گرنے کے بارے میں سوچا اور بچی کے پاس آ کر آرام سے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے لگا اب جیسے اس بچی کے گھر کے اندر رہنے والے پال تو ڈاک نے یہ دیکھا وہ بینہ رکھے آدمی کی پیچھے پڑ گا اور تب تک اسے پریشان کرتا رہا جب تک وہ بچی کو چھوڑ کر وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ نہیں نکلا کچھ جانور کتنے معصوم اور ساتھ دل کے ہوتے ہیں یہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ آ جائے گا ویڈیو میں ایک عورت اپنے بالوں اور بورٹس میں لگی کیچر کو یہاں پر ندی کی پانی سے صاف کرنے جاتی ہے اور پھر اس کے علاوہ عورت اپنے بالوں کو صاف کر رہی تھی کہ اس کے پاس ایک ہاتھی بھی پانی میں آرام کر رہا تھا لیکن یہاں ہاتھی کافی سمجھدار اور معصوم تھا پانی تیز ہونے کی وجہ سے ہاتھی کو عورت کی فکر ہونے لگی جس وجہ سے اس نے اپنے سون سے عورت کو پانی سے دور کرنے کی کوشش کی اور شروع کر دیا ایک طرف ہاتھی اپنی سون کی مدد سے وہاں دوسری طرف اپنے پیروں کی مدد سے عورت کو پانی سے دور جانے لگا اور پھر عورت نے یہاں پر جب دیکھا کہ ہاتھی نے تب تک چین کے سانس نہیں لی جب تک وہ عورت پانی کے باہر نہیں نکل گئی ہاتھی کے اتنی حفاظتی اور نرم رویے کو دیکھ کر اس عورت نے بھی ہاتھی کے ساتھ تعاون کیا اور چپ چاپ ہستے ہوئے پانی سے باہر نکل آئی نمبر سیکس بلہی کتے اور بلے کو لوگ سب سے زیادہ پالنا پسند کرتے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی جانور کو اگر آپ اپنے پاس رکھ کر اسے دو وقت کے روٹی بھی دے دیں تو وہ زندگی بھر آپ کا ساتھ دے گا جیسے اس ویڈیو میں ہارس اپنے خاص مازور مالک کی جو مدد کرتا ہے وہ واقعی کسی کو بھی حیران کرتے دراصل ویڈیو میں ایک آدمی اپنی ویلچئر سے زمین پر گر جاتا ہے اور اس کے آس پاس اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا جس وجہ سے اس آدمی کا پیٹ یعنی ہارس اپنے مالک کے پاس جا کر زمین پر لیٹ جاتا ہے اور اسے اپنے اوپر جیسے تیسے کر کے لاد لیتا ہے جس کے بعد اپنی پیٹ سے اتارنے کے بعد وہ اپنے مالک کو کرسی پر دوبارہ سے بیٹھا کر اس کے لیے کچھ لکڑیاں بھی جمع کرتا ہے جس سے اس کا مالک لکڑی جلا کر ہاتھ تاپ سکے جس طرح کسی جانور کے ساتھ رہتے رہتے آپ کو اس سے پیار ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جانور کو بھی اپنے مالک سے بے حد لگاؤ ہو جاتا ہے اور اس وقت اگر اس جانور کے آگے اس کے مالک کو کوئی ہلکا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جانور سامنے والے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور فوراں اس پر جپٹ پڑتا ہے جیسے یہاں دیکھئے کیسے ایک گائے اپنے مالک کو اپنے بیٹے کی طرح مان رہی ہے اور اگر غلطی سے بھی اس لڑکے کے پاس کوئی آ کر اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گائے فوراں سامنے والے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے گائے اور لڑکا دونوں ہی ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کیا بتائیں حتیٰ کہ ایک بار تو جیسے ہی لڑکے کو کوئی دھکا مارتا ہے تو گائے فوراں بدلہ لینے وہاں پہنچ جاتی ہے جس وجہ سے دھکا مارنے والا انسان فوراں وہاں سے بھاگ نکلتا ہے نمبر فور کسی اپنی کے لیے اپنی جان دعو پر لگانا بہت آسان ہے لیکن جب آپ کسی انجان کے لیے بڑی سے بڑی پریشانی سے لڑ جائیں تب آپ اصلی ہیرو مانے جاتے ہیں جیسے اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے کیسے ایک سٹریٹ ڈاگ آرام سے روڈ پر بیٹھ کر اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے لیکن اچانک وہ دیکھتا ہے کہ ایک عورت اپنا کچھ سامان لے کر وہاں سے گزر رہی ہے عورت سٹریٹ ڈاگ کو دیکھ کر تھوڑا سائٹ پر بھی ہو جاتی ہے لیکن اچانک وہاں ایک آدمی اس عورت کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے اور عورت کو اس آدمی کے نیت کی کوئی خبر نہیں تھی لیکن لگتا ہے ڈاگ کو پہلے سے ہی آدمی پر شک تھا اور تھوڑی دیر میں جیسے ہی وہ آدمی اس عورت کو پکڑ کر اس کے پیسے لوٹنے لگتا ہے تو ڈاگ فوراں اس آدمی کے اوپر جپٹ پڑتا ہے اور تب تک اس کا پیچھا کرتا ہے جب تک وہ اس عورت سے دور نہیں ہو جاتا یہ ویڈیو دیکھ کر کسی کا بھی دل پر گل جائے یہاں جس طرح اس ڈاگ نے عورت کی جان بجائی وہ واقعی قابل تعریف ہے نمبر تھوڑی جان مرک کو بچے کافی پسند ہوتے ہیں خاص کر اگر ہم ڈاگ اور بلی کی بات کریں تو دونوں ہی اپنے مالک کے بچوں کو اپنے خود کے بچوں کی طرح رکھتے ہیں اور اسی طرح سے کئی بار اونرز بھی اپنے پیٹ کے چلتے اپنے بچوں کی حفاظت کی پریشانی نہیں لیتے جیسے یہاں دیکھئے کیسے ایک چھوٹی سی بلی اپنی اونرز کی بیٹی کا پورا دھیان رکھ رہی ہے بچی کی حفاظت کو لے کر اتنی سنجیدہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ بچی کے آس پاس ہی رہتی ہے اور بچی اگر کہیں بھی بیٹ یا پھر کرسی کے کونے پر آ جاتی ہے تو بلی بچی کو یا تو پیچھے کرتی ہے یا پھر اس کے سابنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جس سے غلطی سے بھی بچی زمین پر نہ گر جائے بھلا اب اگر پیٹ ایسے ہوتے ہیں تو کون انہیں رکھنا نہیں چاہے گا نمبر دو چانور کتنے سمجھدار ہوتے ہیں اور وقت آنے پر وہ اپنے مالک کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے آج آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر سمجھ آئے گا ویڈیو میں دو بوڑے شوہر اور بیوی کے پاس ڈاک کی جگہ ایک ہی بیبی پگ ہے جو دونوں اس سے پیار کرتے ہیں لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ گھر پر صرف عورت ہی موجود ہوتی ہے اور کچن میں کام کرتے ہوئے اسے اچانک چکر آ جاتے ہیں اور وہ وہی بے ہوش ہو جاتی ہے اپنے مالک ان کو ایسی حالت میں دیکھ کر پھر ایک پریشان ہو جاتا ہے اور فوراں مدد کے لیے باہر آتا ہے لیکن باہر آنے پر اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیسے کسی کو مدد کے لیے بولے جس وجہ سے دماغ کا استعمال کرتا ہوئے پگ سڑک پر ہی لا شعوری طور پر لیڑ جاتا ہے جس کے بعد تھوڑی دیر میں پگ کو ایسے بیٹ سڑک پر لا شعوری حالت میں دیکھ پڑا ایک آدمی اپنی گاڑی روکتا اور پگ کو دیکھنے لگتا ہے جیسے کہ پگ ایک منٹ کی دیری کے لیے وہاں پر اسے اپنے ساتھ اندر لے آتا ہے اور اپنے مالکن کی جان بچا لیتا ہے نمبر وان انسان کا سب سے اچھا دوست اور وفادار دوست ڈاگ ہی ہوتا ہے اس لیے اس ویڈیو میں بھی آپ کو ایک ڈاگ کی بہادری کی ویڈیو دکھاتے ہیں جسے اس ویڈیو میں ہی دیکھ لیجئے کہ کیسے ایک چھوٹی بچی کئی جنگلی بیل کے پیچ کھڑی ہے لیکن یہاں بچی اکیلی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا پرسنل گارڈ یعنی اس کا ڈاگ بھی موجود ہے جو بینہ کسی در کے بچی کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہا ہے اور اس بڑے جھن سے بھی پنگا لینے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچ رہا ڈاگ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ کچھ گائے بچی کو دیکھ کر جارہانہ ہو رہی ہیں اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں تو ڈاگ فورن بچی کو پیچھے کر کے خود آگے آ جاتا ہے اور ہر بار ہر گائے کے حملے سے اسے بچا لیتا ہے اپنے کتے کی بہاتری دیکھ کر بچی کافی خوش ہو جاتی ہے اور اس کا تعلیوں سے شکریہ کرتی ہے تو چلیے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو جاتے جاتے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان میں سے کونسی ویڈیو سب سے اچھی لگی امید ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور نوٹفیکیشن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ بیل آئیکن دبانے کے بعد آپ کو نوٹفیکیشن بروقت پہن سکیں شکریہ